مہین گوڑ مورننگ گنافش و گریبنگ میرے فرنز عسیم بھاردویج دس سائٹ آپ کا حوصل دوست اور ایک قوک اپ ڈیٹ دینا ہے ایک چھوٹا سب ڈیٹس اس چھوٹی سی ویڈیو میں دو منٹ کا ہے بس سن لو آپ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ آہ بینگکوک سون بھومی ائرپورٹ سے خاص کر ڈپارٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈپارچر ہے وہاں سے دھیان میں بات کر رہا ہوں اگر آپ ڈپارٹ کرنے لگیں کسی اور کنٹری کے لیے کئی اور کی فلائٹ ہے آپ کی نہ کی انڈیا ڈو ڈیٹس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ڈپارچر ہے سون بھومی ائرپورٹ سے تو اس کیس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو ائرپورٹ اب تھوڑا جلدی پہنچنا پڑے گا ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں بینگکوک سون بھومی ائرپورٹ کی اتھارٹیز کی طرف سے تین گھنٹے کا وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ تین گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ سے مہن جائے لیکن میں آپ کو پرسنلی ایڈوائیس یہ کروں گا جو چیزیں کئی بار نکل کے آتی ہیں کہ آپ ساڑھے تین گھنٹے پہلے یا چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے اس کا ریزن ایک تو جو کومن ریزن ہوتا ہے جنرل ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹورسٹ کا فوٹ فال ٹھیک ہے چائنہ کی بہت فلائٹس جاتی ہیں آتی ہیں تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا جلدی پہنچیں بٹ جو مین ریزن جس کی ویسے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سون بھومی ائرپورٹ پہ کا جو ڈپارچر ٹرمینل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جتنے بھی چیک پوائنٹس دیئے ہیں میں سیکیورٹی چیک پوائنٹس دیئے ہیں وہاں پہ یہ سیکیورٹی سکریننگ جو ہے اپگریٹ کر رہے ہیں جو سسٹمز ہیں ان کے سیکیورٹی سکریننگ کے وہ اپگریٹ کر رہے ہیں ڈپارچر ٹرمینل پہ جس کی ویسے وہ کہتے ہیں کہ اب جلدی پہنچو تو کیا ہے کی کچھ چیک پوائنٹس جو ہیں وہ کھلے رہیں گے لوگوں کے لئے اور کچھ چیک پوائنٹس بند رہیں گے کیونکہ وہاں رینوویشن بک چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا بیسیکل اسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک آٹومیٹس ٹریس سسٹم ریٹرن سسٹم ہوتا ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب ہی پیسنگر کے لئے جو لوگ سٹون بھومی ائرپورٹ سے ڈپارٹ کریں گے اور جن کے پاس کیریون بیگیج ہے تار یہ چک کرنے کے لئے کیا کوئی آپ کے پاس پروہیبیٹڈ آئیٹم ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان بیگیج کو سکین کرنے کے لئے مشین کچھ اور اپگریٹ کر رہے ہیں سسٹم انسٹال کر رہے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی ابھی جو ان کی کپیسٹی ہے مشین کی وہ ہے کچھ 3300 پیسنگر کو ہینڈل کرنے کی پر آور کے حساب سے لیکن یہ بڑھا کے ہو جائے گی 6650 پیسنگر پر آور کے حساب سے مطلب کہ 6650 پیسنگر کے جو بیگس ہیں وہ سکرین ہو سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا مقصد جس کی وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ ائرپورٹ جلدی آ جائیں کچھ چیک پوائنٹس بند ہیں اور کچھ کھلے ہیں اور یہاں پہ کافی ٹرافک یا رش آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں ائرپورٹ پہ آرائیٹ یہ کچھ ٹائم کے لئے ہے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے راوہ یہ لوگ جو اپنے ایمیگریشن آفیسز ہیں پاسپورٹ کنٹرول جہاں ڈیویزن ہوتا ہے یہاں پہ سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ اور ایڈیشنلی جو ہے ایمیگریشن آفیسز ڈیپلائی کر رہے ہیں پلس لوگوں کی ہیلپ کے لئے جنرل سٹاف میمبرز کو بھی یہ لوگ ڈیپلائی کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ just to control the population لیکن پھر بھی جو ہے ڈیلے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں کیا آس ہو سکتا ہے تو پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں یا آپ کم سے کم لگ بگ ساڑھے تین گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے پہلے پہنچ جائیں چیزیں جو میں پورے فل سکیل سے چل رہی ہیں اس وقت یہاں پہ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اس اپ ڈیٹ کو فٹا فٹ سے سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویسے میں کمیلٹی پوست کے تھروبیس اپ ڈیٹ کو دے سکتا تھا بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سپیشل اپ ڈیٹ آیا ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے آرائیٹ فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سیدہ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی انٹیک ہے